this lecture we will discuss about thermodynamic processes thermodynamic processes وہ processes ہوتے ہیں جو thermodynamic variables کے change ہونے سے اکر ہوتے ہیں کیا مطلب thermodynamic variables کیا ہوتے ہیں ہم نے جیسے last lecture میں اپنے discuss کیا تھا کہ thermodynamic variables وہ variables ہوتے ہیں جن سے ہم thermodynamic state کو judge کرتا ہے یا اس کا پتہ لگاتے ہیں thermodynamic variables میں کیا کیا چیزیں آ جاتے ہیں pressure, temperature یا volume تو pressure, temperature یا volume کو change کرنے سے system میں جو change آتا ہے یا جو process ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں thermodynamic process ہمارے پاس اس کی 4 types ہیں جن میں ہمارے پاس آتا ہے isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic اگر ہم بات کریں isothermal process کی isothermal process جیسے کہ ہمیں نام سے پتہ لگ رہا ہے iso کا مطلب ہوتا ہے same thermal کا مطلب ہے کہ temperature مطلب کہ وہ process جس میں ہمارے پاس temperature وہ same رہتا ہے یعنی کہ heat کسی system سے نکل رہی ہوتی ہے یا add ہو رہی ہوتی ہے لیکن اتنی slow ہوتی ہے کہ ہمیں heat change جو ہے وہ feel ہی نہیں ہوتا کہ temperature میں change آ ہی نہیں رہا یا اگر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم اس کو negligible consider کرتے ہیں کہ negligible ہے اس میں change نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی definition کی بات کریں تو the process in which the temperature is constant is known as isothermal process ٹھیک ہے the transfer of heat into or out of the system happens so slowly that the thermal equilibrium is maintained for example air refrigerator works isothermally ٹھیک ہے example میں کیا آ گیا refrigerator کی working اگر ہم graph کو دیکھیں تو isothermal process جو ہے اس میں temperature ہمارے پاس constant رہتا ہے ٹھیک ہے تو graph میں جب ہم graph بنائیں گے تو اس میں ہم نے کیا دکھانا ہے ایک side پر ہم temperature کو رکھیں گے اور دوسری side پر آپ کو بھی factor لے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا کہ وہ factor تو increase ہو رہا ہوگا اگر ہم وولیم کو لے لیتا ہے temperature اور وولیم کو لے لیتا ہے تو temperature اور وولیم کا ویسے graph سیدھا ہوتا لیکن یہاں پر کیا کہ temperature جو ہے وائز تو thermal رہ رہا ہے اس لئے ہم اس کو سیدھا کر کے دکھا رہے ہیں مطلب ایک straight line لگا رہے ہیں temperature جو ہے دیکھیں جو temperature کی values ہوں گی temperature کی values جگہ پر ہوں گی نا تو یہاں پر ایک value ہے temperature کی وہ ہی رہ رہی ہے تو اس لئے graph میں یہاں پر جو بھی چیز ہوگی وہ تو بڑھ رہی ہے وہ increase ہو رہی ہے line آگے move کر رہی ہے نا لیکن temperature سیم رہ رہا ہے اس لئے line جو ہے وہ سیدھی straight ہے اس طرف کو horizontally ہے ٹھیک ہے تو یہ آئیزو thermal process جو ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ temperature جو ہے وہ constant ہے اور delta t جو ہے وہ 0 ہے اگر فرض کریں temperature جو ہے وہ ہم ایک اور یہ graph consider کریں اگر temperature کا جو graph ہے وہ اس طرح آ رہا ہے تو یہ پھر آئیزو thermal process جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں graph اس طرح سے آ رہا ہے changing's آ رہی ہے temperature میں decrease ہو رہا ہے پھر یہاں پر increase ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ آئیزو thermal process نہیں ہوگا ٹھیک ہے